اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان مالی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے ویڈی ٹیبر بریڈ پال اس کے لئے جو ہم نے چیزیں لیئے ہیں یہ ہمارے پاس شملہ مرچے ہیں ایک شملہ مرچی جس کو ہم نے اچھے سے کٹ لیا ہے دھوکیں اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے سائز کا ہمارے پاس بینگن تھا اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ایک پیاز ہے سمال سائز کا اس کو بھی کٹ لیا ہے اور ایک سمال سائز کا آلو تھا اس کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے دو عدد گرین چیلی ہیں اس کو بھی ہم نے اس کے بیج نکال کے اس کو باریک باریک کٹ لیا ہے یہ بند کو بھی ہے اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے باریک باریک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً سیز سے فور ٹیبل سپون ہمارے پاس دھنیا ہے اس کے ساتھ یہ فریش لیمن ہے اس کے ساتھ جو اس میں سپائسی ایڈ ہونے ہیں وہ ہیں کوٹی ہوئی لال مرچ فلیک پیپر ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ون ٹیبل سپون بریک پیپر پاورڈر اور ون ٹیبل سپون سالٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں پین کو ہم نے فلیم آن کر کے اوپر رکھ دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی یہ تقریبا ہم نے ٹیبل سپون اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے یہ ملٹ ہو گیا ہے یہ ساری سبزیاں ہم فرائی کریں گے ساری سبزیوں کو ہم نے ساری ویسٹیبل کو سیم ٹائم پہ ہم نے پین میں ایڈ کر دینا ہے ساری ایڈ ہو گئیں تھوڑا سا اس کو سوپ کریں گے اب اس میں ڈالیں گے مسالیں ہم نے بتائی ہیں یہ سارے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایڈ کریں گے سویا ساوس ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے چلی ساوس ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ لائمن کی جگہ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اور اسے دو سے چین منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے اب اس کو کور کر دیں گے اس میں ایڈ کریں گے دھنیا ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کریں گے دو منٹ کے لئے مزید اس کو کور کر دیں ہم نے جو مسالہ ریڈی کیا تھا یہ بلکل تیار ہو گیا اب اس کو تھنڈا بھی کر لیے ہم نے اس کے ساتھ یہ پانی ہے اور یہ ہمارے پاس پرامز ہے اس کے ساتھ یہ ایک عدد انڈا ہے جس کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اب ادر سے شروع کرتے ہیں بریٹ کی یہ سائیڈیں جو ہیں ان کو اتار دیں گے یہ ڈبل پیس ہم نے رکھا ہے دو سلائز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سلائز ہم نے سائیڈوں سے کٹ دی ہیں اسی طرح سارے کٹ لیں گے یہ سارے سلائز ہم نے سائیڈوں سے کٹ لیں گے اب ان کو فرائی کریں گے یہ سلائز ہم نے لے لیا ہے اس کو ہلکا سا ہم نے پانی پر ڈپ کرنا ہے بس اتنا سا ڈپ کرنا ہے اور اس کو نچوڑ لینا ہے اور اس کے اندر ہم یہ مسالہ رکھیں گے ہم نے ریڈی کیا ہے سینٹر میں اس کے اب ہم اس کو بول شیف دے دیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بول بن گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح ہم سارے بنا لیں گے یہ سارے ریڈی کر لیں گے اب ان کو ایک ایک کو اٹھائیں گے اور یہ انڈے میں رکھیں گے اس کو اب اسی طرح ہم اس کو پین میں رکھ دیں گے اب اس کو اٹھائیں گے سارے رکھ جانگے بچ سارے لائیں گے دیکھیں گے جانگے جانگے بچ سارے زیthe جانگے جانگے لائی دو نچوڑ میں باقی بھی اسی طرح ریڈی ہم نے ریڈی کر دی گئے ہیں اگر آپ نے ان کو سیو کرنا ہے فریز کرنا ہے تو آپ کسی ایئر ٹائٹ بول میں ڈال کے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں تقریباً سات سے آٹھ دن تک آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اس کو فرائی کریں جب جی چاہے آپ فرائی کریں اور ان کو کھائیں بہت مزے کی یہ ریسپی ہے اب فرائی کریں گے ان کو اب ہم ایک ایک اٹھائیں گے اور اس میں رکھ دیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا تلر آ رہا ہے فرائی ہو گئے ان کو نکال لیں گے اسی طرح ہم دوسرے بھی رکھ لیں گے یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت زبردست یہ ریسپی ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنسکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ بہت سارا خیال رکھئے